اسلام علیکم میں بھی کڑنگ سٹیچنگ میں آج میں آپ کو بتاؤں گی شمیز والے بازو کو صلائی کرنے کا صحیح اور آسان طریقہ اور کمیز کے ساتھ کندے کو جوڑنے کا بھی آپ کو صحیح طریقہ بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہاں سے اس کی گلائی میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے گول کندے کو کمیز کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں گی تو یہ دیکھیں اس میں کندے میں کوئی جھول نہیں ہے کوئی شمیز کے اندر کوئی یعنی کہ وہ کپڑا کٹھا نہیں ہوا دیکھیں یعنی کہ جیسے کورٹن کی کمیز سلائی ہوئی ہے اس طرح لگ رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ بازو ہیں یہ میرے پاس بازو کٹنگ ہوئی ہے یہ بازو ہیں دونوں کی تو یہ دونوں بازو کو آپ نے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس کا آستر ہے نیچے یہ دیکھیں تو یہ بھی اس کے دوسرا آستر ہے اس میں جوڑ لگا ہوئے بازو میں تو اس کا کپڑا تھوڑا کم تھا میں نے اس کا جوڑ لگا دیا تو یہ کپڑا ہے میرے پاس اس کی لگانی ہم نے بازو کے آگے لگانی ہے جی فیشن پٹی تو یہ اس کے اوپر رکھتے ہوئے آدھا ہنچ کا پیچھے مارجن چھوڑتے ہوئے اور آدھا ہنچ کا مارجن آگے چھوڑتے ہوئے آپ نے یہاں سے سیکار دینی ہے جی کٹنگ کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں پٹیاں کٹ چکی ہیں آگے لگانے کے لیے تو آپ آپ نے یہ لینا ہے بازو کا کندہ اور اس کے ساتھ ناپتے ہوئے یہاں پہ آپ نے لگانا ہے کٹ یہ بازو کی فرانٹ سائیڈ ہے جس میں ڈیپ کٹنگ ہوئی ہے یہ فرانٹ سائیڈ ہے اور اس طریقے سے آپ نے کٹ لگانا ہے اور آپ اپنے استر کو لینا اور اس کو رکھنا ہے سیدھا یہ اوپر والے استر کی سیدھی سائیڈ ہے اور یہ کمیز کی بھی یعنی کہ بازو کے بھی یہ سیدھی سائیڈ ہے اور یہ فرانٹ سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ ڈیپ کٹنگ والی اور یہاں پہ آپ نے کٹ سے کٹ کو ملانا ہے اور اگر آپ کا یہاں سے مارجن اگر تھوڑا آگے پیچھے آ رہا ہے تو وہ تو آور لاک میں برابر ہو جائے گا لیکن آپ نے کٹ سے کٹ کو ملانا اور آپ نے آدھا ہنچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے آپ نے اس کو استر کے ساتھ بازو کو پکا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو یعنی کہ سلائی کے ساتھ پکا کر لینا سلائی لگاتے جائیں آدھا ہنچ کا مارجن چھوڑ کر تو آپ دوسرے بازو کو بھی اس طریقے سے یہ ہم نے رکھا شمیز کا جو ہے استر کا کپڑا رکھا نیچے اور اوپر رکھا سیدھا تو اس طریقے سے آپ نے کٹ کو کٹ سے لازمی ملانا ہے یعنی کہ درمیان جو آ رہا ہے شمیز کا اور اس کا بازو کا اس درمیان کو آپ نے ملانا ہے اور اس طریقے سے سلائی لگاتے جانا آپ نے اب آپ نے لینی ہے اس کی جو آگے سے ہم نے پٹی لگانی ہے فیشن پٹی لگانی ہے تو آدھا ہنچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے آپ نے رکھنا ہے بازو کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے یہ بازو کی سیدھی سائیڈ ہے اور یہ پٹی کی بھی اوپر سیدھی سائیڈ ہے اور آپ نے اس کے بلکل ایک بال برابر کپڑا چھوڑتے ہوئے کرنی بھی آپ نے سلائی لگانی ہے تو یہ والا کپڑا ہمارا اندر فولڈ ہو جائے گا اور سیدھی سائیڈ جو بازو کی ہوگی وہ باہر ہی آئے گی اب آپ نے دوسرا بازو لینا اور اس کا بھی آپ نے آدھا ہنچ کا مارجن دباتے ہوئے اس اپنے فیشن پٹی کا اوپر رکھنی ہے اور آپ نے آدھا ہنچ کا مارجن آگے بناتے ہوئے اس کی بالکل اپنے کنی پر سلائی لگانی ہے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کپڑے کو اندر اس طرح فولڈ کر دینا اور آپ نے آدھا ہنچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے آپ نے جو اس کی کڑھائی ہوئی ہے کڑھائی کے اوپر سلائی میں نے لگائی ہے کیونکہ اس کے نیچے تلے کا کام ہوئے تو تلے میں اس کی سلائی چھپ جائے گی تو نیچے سلائی نہیں لگانی کیونکہ آرگنزہ کی کمیز ہے تو نیچے وہ سلائی بری لگے گی آپ نے کڑھائی کے اوپر ہی سلائی لگانی ہے اس پٹی کو جسٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں پٹی کے اوپر ہی میں نے اس کپڑے کو جسٹ کر دیا اور اس طرح سے آپ نے دوسرے کو بھی اس طرح سے سلائی لگانا ہے اب اپنے بازو کی سیدھی سائٹ لینی ہے اور یہاں سے آپ نے ناب کرنا ہے آپ کی جتنے بھی کھلے بازو ہیں اس کا آپ نے آدھا ہنچ آپ نے بڑھا کے رکھنا ہے کیونکہ میں نے اس کی آگے سے گھوم سلائی لگانی ہے تو آپ نے بازو کو پہلے سیدھا لینا اور یہاں سے آپ نے اس کی سلائی لگانی ہے بس آپ نے یہاں تاکہ اس کی سلائی لگانی ہے پوری سلائی نہیں لگانی اور اس طرح سے آپ نے دوسرے بازو کو بھی ناب دے ہوئے اس طرح سے آپ نے اس کی اوپر سے سلائی لگا دینی ہے تو بعد میں ہم اس کو جب الٹا کریں گے اور ایک سلائی ہم اندر کی طرف لگائیں گے تو یہ ہماری گم سلائی ہو جائے گی اس کی تو اب آپ نے کمیز کو لینا ہے اور کمیز کو بعد آپ نے بازو کو اس طریقے سے آپ نے اوپر اس کے جو اس کو رکھنا ہے اور یہاں سے اوپر سے کندے سے آتا ہے اس کا مارچن چھوڑتے ہوئے اور اس طرح فرنٹ کو فرنٹ کے ساتھ آپ نے یعنی کہ فرنٹ کٹنگ کے ساتھ جو بازو کی فرنٹ کٹنگ ہے اور کمیس کی فرنٹ کٹنگ ہے اس کے ساتھ آپ نے ناپنا اور اپنی فٹنگ والی جو سلائی ہے اس سلائی کے ساتھ آپ نے جو میں نے یہ کندہ ناپ ہے اس کی سلائی لگا دینی ہے اور آپ جس طرح بازو کی طرف فٹنگ کرتے ہیں دوسری طرف سے اس طریقے سے ہم نے بازو کی فٹنگ نہیں کرنی ہم نے جہاں پہ نشان لگایا ہے کندے کا ہم نے آستر والے جو بازو ہوتے ہیں ہم نے فٹنگ اس طرف سے کرنی ہے کیونکہ اس طرف سے آسان ہوتی ہے کرنی اور کوئی سلوٹ بھی نہیں آتی اور یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا اس بازو کا آپ نے کندے سے اس کی فٹنگ کو شروع کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے رکھنا اس طریقے سے اور یہاں پہ آپ نے جو شاڑلر کا ناپ لے رکھا وہ اپنا ناپ کر کے آپ نے یہاں پہ نشان لگانا اور یہاں پہ لگا دینی ہے اپنی پٹنگ کی سلائی تو ادھر سے پہلے میں نے جو سلائی لگائی تھی یہ گم سلائی لگانی ہے تو اس کا مارجن اندر ہو گیا اور یہاں سے کر دیں پکا اور یہ دیکھیں گم سلائی ہوگی اس کا مارجن بھی اندر کرڑ ہو گیا اور آپ نے دوسرے کندے کو لینا ہے بازو کو اور اس کے اوپر رکھنا ہے آپ نے اور اس کو ناب کر یہاں پہ آپ نے ایک نشان لگانا ہے اور اس کے بھی اس کے برابر آپ نے پٹنگ لگانی ہے اور یہاں سے شولڈر کا جو آپ نے پہلے ناب کر کے سلائی لگائی ہے اور اسی کو ناب کر کے یہاں سے بھی آپ نے اس کی فٹنگ کی سلائی لگانی ہے اور یہاں پہ آپ نے جو اپنا بازو ہے یہاں سے بھی دوبارہ ناب کرنا ہے اور ناب کر کے آپ نے اس کی لگا دینی ہے مکمل سلائی اب آپ نے اسی طریقے سے آپ نے شارٹ کو موڑنا اور جو فرانٹ والا حصہ ہے آپ نے فرانٹ والے حصے کو اٹھانا ہے یہ جو آپ کا فرانٹ والا حصہ ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے سیدھا کرنا ہے اور اپنا جو آپ نے کندے کے بازو کی فٹنگ کی ہے اس کو آپ نے فرانٹ والا حصہ ہے اس فرانٹ والے کے ساتھ آپ نے فٹنگ والی سلائی اور بازو کی فٹنگ والی سلائی میں رکھنا ہے آپ نے اس سلائی کے بلکل آپ نے اندر رکھنا ہے آپ نے اس سلائی کے دونوں کی فٹنگ کو ملانا ہے اور جو مارجن ہے اس کا آپ نے مارجن کے بلکل اوپا سے شروع نہیں کرنا تھوڑا سا آگے شروع کرنا آدھا ہنچ کے مارجن کو آپ نے چھوڑ کر آگے سلائی کرنا ہے کیونکہ پیچھے آپ نے جو اس کا فٹنگ کا مارجن ہے اس کو دوبارہ میں آپ کو کور کرنا بتاؤں گی جو فٹنگ کا مارجن ہے اور بازو کی فٹنگ کا بھی مارجن ہے دوبارہ میں اس کو بتاؤں گی یہ سلائی لگاتے ہوئے جب اس کو کور کیس طرح کیا جاتا ہے تو یہ جو کندے کا مارجن ہے نیچے اس کو آپ نے بیک سائٹ پہ کر دینا ہے جو ہمارا تیرے کا مارجن ہوتا ہے وہ آپ نے شرٹ کی بیک سائٹ پہ اس کو موڑنا ہوتا ہے جی تو آپ جی جو میں نے مارجن چھوڑے تھے آدھا انچ کے فاصلے پر آگے سلائی لگائی تھی اس کو آپ نے اس طریقے سے کھول کر آپ نے دونوں کو اندر فولڈ کر دینا ہے آپ نے ان کو دونوں کو اکٹھا فولڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ کڑھائی والی کمیز ہے تو اس پہ کام ہوا ہے تو یہ بہت سخت ہو جائے گی اگر کارٹن یا لانج یا کوئی اور کپڑا ہوتا ہے تو اس کو ہم کٹھا فولڈ کر دیتے ہیں تو بازو کو بھی اس طرح آپ نے بازو کی جو فٹنگ لگائی اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے کھولنا اور دونوں کو یعنی کہ آپ نے موڑ دینا ہے باہر کی طرف تو اس طریقے سے آپ نے بازو کو لگا دینا یہ دیکھیں اس میں کوئی جھول نہیں ہے یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ نے آپ بیک والی سائٹ لینے ہیں آپ دوسرا بازو آگیا ہمارا تو آپ نے یہ بیک ہے اور بیک کو بیک کے ساتھ ملانا ہے اس کو بھی آپ ناف لیں کیونکہ ایک دفعہ ناف کر لگا لیں تو اس میں کوئی فرق نہیں آتا اس کی بھی آپ نے سلائی اس طریقے سے رکھنی ہے سلائی کو پٹنگ والی سلائی کے ساتھ آپ نے ملانا ہے اور آدھا انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے آپ نے پیچھے سے یعنی کہ جو ہماری فٹنگ والی مارجن ہے اس کی آپ نے آگے رکھنا ہے سٹارٹ آگے لینا ہے ملانا ہے ملانا ہے ملانا ہے اب اس والے مارجن کو بھی آپ نے ادھر ادھر کھول کر آپ نے اس کو اندر فولڈ کر دینا ہے تو اب آپ نے بازو کا جو فالتو کپڑا ہے آپ نے سو برابر کر دینا ہے آپ نے ہلکی ہلکی سیکٹنگ کر دینا ہے دونوں بازو کی تو یہ دیکھیں ہمارے کتنے خوبصورتی کے ساتھ اس کے جوڑ بھی کور ہو گیا اور کندے کی گلائی دیکھیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب لازمی کریں